موسیقی سیوہ ہو گیا تھا وہ بھی جنت میں جائے گا عجل ابراہیم علیہ السلام کا جس کو وہ بھون کے لائے تھے فرشتوں کو کھلانے کے لئے نملا سلمان اسلام کے لسکر کو دیکھ کر جس چیوٹی نے بات کی تھی ان نمل ایتو ہن نمل دخلو مساکینہ کو وہ چیوٹی بھی جنت میں جائے گی ہد ہد جس نے سلمان اسلام سے گفتگو کی تھی وہ پرندہ بھی جائے گا صالح علیہ السلام کی ناقہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی اور نبی علیہ السلام کی ناقہ بھی جنت میں جائے گی اور عزیر علیہ السلام کا گدھا بھی جنت میں جائے گا اور دسوہ اصحاب کحف کا کتہ بھی جنت میں جائے گا اب ذرا غور کی دیئے وہ کیا منظر ہوگا کہ یہ جانور تو جا رہے ہیں جنت میں اور جس کو اللہ نے آنکھیں دی دل دماغ دیا نعمتیں دی وہ انسان اپنی غفلتوں کی وجہ سے جہنم میں اگر اس وقت گدھے نے یہ کہہ دیا اے انسان تو مجھے بے وکوف سمجھتا تھا نا گالی بھی دینی ہوتی تھی کسی کو بے وکوفی کی تو گدہ کہتا تھا آج وہ بے وکوف تو جا رہے ہیں جنت میں تو کہاں کا کل مند نکل آیا کہ تو جہنم میں ماجاکم نظیر ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہیں گے ڈرانے والا تو آیا تھا لَوْ كُنَّا نَسْمَهُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّيْدِ اگر ہم سم سنتے اور ہمارے اکل کی رتی ہوتی ہمارے پاس تو ہم پھر جہنم میں نہ جاتے اس کا مطلب یہ کہ ہم سنتے نہیں سوچتے نہیں اور گدھے کی بات تو ایک طرف رکھ دیں اگر اصحابِ خواف کے کتے نے اس وقت کہہ دیا کہ تم تو مجھے ذلت کی نظر سے دیکھتے تھے نا اور میرا نام تو گالی تھا نا اور میری حالت تو یہ تھی تم خوش ٹکڑا کھلاتے تھے میں تمہارا در نہیں شوڑتا تھا اور تمہیں جو پروتگار روز نعمتے کھلاتا تھا تمہیں اس کا در یاد نہیں آتا تھا میں ایک روٹی کی خاطر تمہارے گھر کا ساری رات جات کے پہرہ دیتا تھا اور تم اپنے رب کی عبادت کے لیے رات کو دو نفل پڑھ نہیں سکتے تھے کتہ جنت میں جہا رہا ہوگا اور یہ حضرت انسان غفلت کی زندگی گزارنے کے بعد جہنم میں جاتا چہ جائے کہ وہ وقت آئے جب انسان حسرت کرے اور اس کا علاج کوئی نہ ہو ہمیں چاہیے کہ آج ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں اور جس طرح روح کو اپنے جسم کو غذا پہنچانے کے لیے فکر مند ہیں ہم اپنی روح کو بھی غذا پہنچانے کے لیے فکر مند ہو جائیں